ہاں تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ پریجنٹ پرفیکٹ کی ایکسرسائز کو لے کے ہے حالانکہ ایکسرسائز پہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا تھا تو جو کنفیوزن ہوتے ہیں وہ آپ کے کیبل ایکسرسائز کے دوارہ ہی یعنی اگر آپ سینٹنس لگائیں گے رول چاہے آپ کتنے بھی کلیر کر لیجیے لیکن جب تک آپ لوگ سینٹنس نہیں لگائیں گے تب تک آپ لوگوں کے جو رول ہیں یا جو آپ کا کنفیڈنس لیبل ہے وہ اوپر نہیں آئے گا آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ہم کو کمپلیٹ رول تیار ہے یا ہماری تیاری پکی ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو جہاں سے جہاں جتنے بھی سینٹنس آپ کو ملتے ہیں آپ انہیں لگائیے اور کلیر کریے کہ کہیں کوئی کنفیوزن آپ کے دماغ میں ہے تو نہیں چلیے آئے آپ کے سامنے کچھ سینٹنس ہیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں تو جو فرسٹ سینٹنس ہے آپ کا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ the CEO of the company had gone abroad پہلے سینٹنس سمجھتے ہیں کہ کیا سینٹنس کے ایک کرڑنگ جو بات کے ہے وہ ٹھیک ہے تو the CEO of the company had gone abroad on an official visit تو کسی official visit پہ جو CEO ہیں وہ چلے گئے تھے but sees come back now لیکن اب ان کا comeback ہوا ہے تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ sees come back now یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی complete ہوا ہے پہلے بات تو یہاں جیسے is come back ان کی باپسی ہوئی ہے تو یہ جو بات ہے یہ کام کیا ہے یہ complete ہو گیا اس لیے یہ present simple کا نہ ہو گئے یہ آپ کا قائم میں جانا چاہیے تھا present perfect میں جانا چاہیے تو یہاں see is come back کے place پہ آپ کریں گے see has come back ٹھیک تو پہلے تو آپ کو sentence کو ٹھیک سے پڑھنا ہوتا ہے پڑھ کے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو sense ہے وہ کیا نکل رہا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہے وہ recently complete ہوا یا کام complete ہوا ہے تو ایسی استطیق میں آپ اسے present کے perfect میں لے جائیں اس کے بعد جو second sentence ہے وہ دیکھئے his son has made much progress یعنی اس کے لڑکے نے بہت ساری ترقی کری ہے in life's given میں owing to his hard work owing کا مطلب ہوتا ہے کے قارن owing to مطلب کے قارن تو his hard work اپنے hard work کے قارن and determination جو اس نے درد نشجے کیا وہی کام کیا تو اس کے قارن اس کے لڑکے نے بڑی progress کری ہے ٹھیک ہے بات اگر دیکھی جائے تو بڑی progress کری ہے یہ ٹھیک ہے sense کے اگر according دیکھیں تو sentence میں کوئی error نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں sentence کے sense کے according error سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم دوسری بات دیکھتے ہیں سیدھا آپ کا دماغ جانا چاہیے کہ جو helping verb اور main verb والا جو function ہے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں perfect اور perfectly use ہوا ہے تو helping verb اور main verb والا جو function ہے اسے clear کر لیجئے جیسے یہاں انہیں use کیا ہے has made ٹھیک تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ has جو perfect ہے اس کے ساتھ verb third use کری جاتی ہے جو کی یہاں گلتی سے first use کری گئی ہے تو اس لیے اس کے اے part میں error ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو question number third ہے third question آپ کا کہہ رہا ہے کہ the majority of the population believes تو جو بڑی population ہے population کا ایک جو بہت بڑا حصہ ہے وہ بسواس کرتا ہے that the stock market is recovered کہ stock market recovered کیا جاتا ہے اب چونکہ یہاں age recovered آ رہا ہے تو age recovered کے according ہی آپ اس کا sense نکالیں گے میں نے آپ کو کیا بتایا age mr ٹھیک تو age mr کے سند میں یا تو آپ کو present continuous پڑھ کے آئے ہیں تو reform ملنا چاہیے تھا اگر reform نہیں ملنا تو یہ continuous نہیں ہے اب دوسرا age mr کہاں use ہوتا ہے کہ do اور دج کا پیسے بھی age mr میں بنتا ہے تب اس کا عرض کیا ہوتا ہے کہ age mr کے بعد ہم کو بر تھرڈ ملتا ہے لیکن تب یہاں sense کیا ہو جاتا ہے active اور passive کا اگر آپ کو sense ٹھیک سے سمجھنا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو sense ہے وہ ہی ہم سمجھیں تو آپ اس کے لیے یہ کریے کہ active voice میں جو sense نکلتا ہے passive voice میں اس میں جا لگا دیجئے جیسے present indefinite کا جو sense نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اگر age mr plus v3 مل رہا ہے اس کا مطلب present indefinite کا passive ہو گیا تو indefinite کا passive ہے تو indefinite کا جو sense ہے اس کے passive میں جا لگا دیجئے اب indefinite کا sense ہوتا ہے تائے تیہ تیہ تو passive میں جاتا ہے جاتی ہے جاتی ہے ہو جائے تو اس لیے is recovered کا میں sense بتا رہا ہوں آپ کو کہ recover کیا جاتا ہے اور یہ جو sense لگا ہے کیا اس کے according بات ٹھیک ہو رہی ہے کی نہیں ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کو ملتا ہے jmr کا passive تو میرے خیال سے آپ کو سب کو پتا ہوگا تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ jmr کا passive کئی میں بنتا ہے jmr plus being میں بنتا ہے تو اگر آپ jmr plus being plus above third ملتا ہے تو ایسی condition میں رہا رہی رہے کے place پہ passive میں آپ کیا کر دیں گے جا رہا ہے جا رہی ہے جا رہی ہے hedge اور have کا passive edge bean اور abean میں جاتا ہے یعنی hedge اور have کا جو sense نکلتا ہے آپ اس میں جا لگا دیجئے چکا ہے چکی ہے چکی ہے کہ place پہ جا چکا ہے یا کر لیا گیا ہے وہ کوئی کام ہے وہ کسی کے دورہ کر لیا گیا تو اس طریقے سے اگر آپ sense ٹھیک نکالیں گے تو sentence کیا کہنا چاہ رہا یہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جا رہے جیسے یہاں کہہ رہا ہے کہ the majority of the population believes that the stock market is recovered کہ stock market recovered کیا جاتا ہے and that is the right time اور یہ صحیح سمجھ تو buy share share خرید رہی کا تو recover کیا جاتا چاہیے تھا کہ the majority of the population believes that the stock market has recovered کہ stock market میں recover ہوا ہے یعنی stock market میں صدھار ہوا ہے یہ بات ہونی چاہ رہی تھی کہ یہ کام ابھی complete ہوا ہے اس لئے اب share خرید لینے چاہیے and that is the right time اور یہ ٹھیک سمئے to buy share share خرید نے کام یہ ٹھیک سمئے کیونکہ share market میں صدھار ہو چکا ہے تو یہاں چونکہ recently کام کے complete ہونے کا وض ہو رہا ہے اور جو کی غلطی سے انہوں نے passive کر دیا ہے تو اس لئے is recovered کے place پہ آپ نے یہاں has recovered کا use کر نہ ہو دیکھیں tense کی جو error ہوتی ہے time and tense کی joh error ہوتی ہے وہ basic آپ کیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت چھوٹا ہے بہت بیسا topic ہے یہ کوئی typical topic نہیں ہے لیکن جو student اس کو ٹھیک سے کرتے ہوں گے ان کو سمجھ میں آتی ہوگی کہ یہ اتنا easy topic نہیں ہے پہلی بات تو یہ اتنا بھلا topic ہے کہ اس میں time and tense کے ساتھ آپ سبجیک ورد agreement بھی چلا جاتا ہے تو اس لئے اس کو جن instrument نے ٹھیک سے clear کیا ہے کہ وحی امید کر سکتے ہیں کہ آپ sentence کی جگہ تک پہنچیں پہلے ٹھیک طریقے سے sense نکالی کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ sense کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ میں sense نہیں نکالا تو آپ ٹھیک سے کر بھی نہیں پائیں گی sense بہت ضروری ہوتا ہے sentence کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری اگلا دیکھئے two years past since my cousin died یہ جو sentence ہے جس میں direct condition use ہوتی ہے ان میں آپ sense نہیں نکال تو کوئی دکھت نہیں جیسے یہاں آپ کو سمجھ میں آرہ ہے two years past since تو آپ کو یاد ہوگا میں میں آپ کلیر ہے کہ جو principal clause ہوتا ہے وہ آپ کا perfect میں ہو نا ہی چاہیے principal clause میں کسی بھی period of time کا use ہوتا ہے اور جو since plus clause یعنی subordinate clause ہوتا ہے وہ past simple میں ہوتا ہے تین condition ہے تین و یاد ہو principal clause perfect میں ہو na ہی چاہیے since سنس plus clause مائی cousin ڈائیٹ past simple میں principal clause میں period of time کا use ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے جہاں direct آپ کی condition apply ہو رہی ہے تو وہ آپ کو sense نکال لے کی ضرورت نہیں پڑے تو یہ آپ کلیر کہہ دیں گے کہ 2 years ہے 2 سال بیٹھ گئے جب سے مائی cousin ڈائیٹ یعنی میرے cousin کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے یہاں میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو sense plus clause ہے یہ principle clause کے لئے time کا کام کرتا ہے یہ دماغ میں رہنا چاہیے آگے دیکھئے everybody who finished writing can go everybody ہر کوئی جس نے finish کر لیا writing لکھنا can go home گھر جا سکتا ہے یا t ing کر لی جی everybody ہر کوئی who finished writing جو writing کو complete کر چکا ہے can go home یہ جو بات ہے وہ آپ کی past indefinite میں چلی گئی اور past indefinite کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کام دیفرنٹ آپ کی بات کہاں لے جائے گا آپ کی بھوت کال میں لے جائے گا لیکن یہ جو بات ہے وہ آپ کی کہاں جا رہی ہے کہ کام آپ کا recently complete ہوا ہے تبی ہم اس بات کو کہتے ہیں جن لوگ نے لکھ لیا ہے وہ گھر چلے جائیں اس کا مطلب جن لوگ نے recently کام complete کر لیا ہے وہ چلے جائیں بات سمجھ میں آئی تو یہ sense ہی آپ کو بتا پاتا ہے کہ who has finished writing جس نے writing کو finish کر لیا ہے تو یہ کام recently complete ہو ہے اس لئے perfect میں جائے گا اس کے بعد جو next sentence وہ دیکھئے کہ i have been ringing the doorbell five times i have been ringing میں بجا رہا ہوں the doorbell doorbell کو five times پانچ بار but no one has answered لیکن کسی نے answer نہیں دیا اب یہاں جو sense ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ اس نے اس کام کو complete کیا ہے اور جو reply چاہتا تھا وہ سے بات perfect میں ہونی چاہیے جو کی perfect continuous میں چلے گئے perfect continuous کام کے continuity کا بود کراتا ہے یہ کام کے جاری رہنے کا بود کراتا ہے اور یہاں کام جاری رہنے کا بود نہیں ہو رہا اگر دروازے پہ گھنٹی بجائی رہا ہے تب کوئی reply کیوں کرے گا بجا چکا ہے بجانے کا کام ہو جائے گا اس کے بعد reply ہو گا تو اس کا مطلب یہ کام آپ کا recently complete ہوا ہے کہ i have been تو اس کے place پہ آپ کیا کریں گے i have rank رنگ دیں گے رنگ 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 ٹھیک تو یہ ہو جائے گا i have rung the bell یا rung the doorbell five times کہ میں نے doorbell کو پانچ بار بجا آیا ہے جو میں نے آپ بتایا تھا کہ present perfect time کا use ہوتا ہے آپ اس سے بھی سمجھ جاتے کہ five times use ہوا ہے اس کا مطلب یہ perfect میں جا سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں ساری باتیں جو ہوتی ہیں اگر آپ کو اکٹھے دماغ میں رہتی ہیں تب آپ sentence میں error کو ٹھیک طریقے سے نکال سکتے ہیں آپ کیول یہ نہیں کہ سکتے کہ میں condition learn کر لی ہیں تو میں ان کے آدار پہ جن کو sentence کا sense نکال 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 condition بھی learn گرمیٹیکل پورسن ان کا بہت strong ہے ساری بات ہے اگر آپ command ہے تو ایسی استطیق میں آپ امید کر سکتے ہیں کہ sentence کا جو بھی error ہے آپ اسے نکال پائیں clear